ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل یوٹیوب چینلز دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ مناظر ہیں دریائے چناب میں جو بستیاں ہیں جو زیرے آب آئیں ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سب سے پہلے تو بتائیں گے کہ ہیڈ مرالا پر کیا صورتحال ہے اور اس وقت ہیڈ خانکی پر ہیڈ قادر آباد اور ہیڈ تریمو پر تازہ ترین صورتحال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک لاکھ بانوے ہزار جو ہے پچاسی کیوسک پانی کی آمد ہے ہیڈ مرالا پر جبکہ یہاں پر اگر ہم اخراج کی بات کریں تو سترہ ایک لاکھ چھتر ہزار پچاسی کیوسک پانی کا اخراج ہے پانی کی جو سطح ہے ہیڈ مرالا پر اس میں مزید جو ہے اضافہ ہوا ہے اور پانی کی سطح جو ہے مزید بلند ہو گئی ہے اور ہیڈ خانکی پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تیراسی ہزار جو ہے وہ گیارہ کیوسک پانی کی آمد ہے اور اگر اخراج کی بات کریں تو پجتر ہزار نو سو پیسٹھ کیوسک جو ہے وہ اخراج ہے قادر آباد کے اگر ہم بات کریں تو بیاسی ہزار جو ہے وہ تین سو تریسٹھ پانی کی آمد جبکہ ساٹھ ہزار تین سو جو ہے وہ تریسٹھ ہی پانی کا جو ہے وہ اخراج ہے ہیڈ تریمو پر اگر ہم بات کریں جھنگ کے مقام پر تو ہیڈ ریمو پر اس وقت جو ہے وہ چونتیس ہزار چھے سو سرسٹھ جو ہے وہ کیوسک پانی کی آمد جبکہ اکیس ہزار دو سو سرسٹھ کیوسک پانی کا اخراج ہے اب یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ پانی اس وقت جو ہے ہیڈ میرالہ پر انچے درجہ کا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیانے درجہ کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم اس کو انچے درجہ کا نہیں کہیں گے کیونکہ ایک لاکھ بانوی آزار ہے کیونکہ لمہ با لمہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ سلاب کے جو صورتحال ہے اس سے مونیٹر کیا جا رہا ہے ہاں انچے درجہ کا سلاب کا خدشہ ہے خدشہ جو ہے وہ انتہائی انچے درجہ کا سلاب کا ہے اور اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں اگلے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے جو ہے کیونکہ جو پی ڈی ایم اے کا جو الٹ تھا وہ بھی جاری ہوا اور پی ڈی ایم اے کے الٹ میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اگلے اٹھالیس گھنٹے بہت اہم ہیں اور انتہائی انچے درجہ کا جو سلاب ہے وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور سلاب کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر یہ بھی رپورٹس جو ہے وہ ہمیں جو مل رہی ہیں وہ اس کے مطابق آپ کو تفصیلات سے جو ہے وہ اگاہ کرتے چلیں کہ یہاں پر انتہائی انچے درجہ کے سلاب کا خدشہ اس لیے ہے کیونکہ بھارت نے پاری چھوڑنے کی جو ہے وہ تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ایسے میں وہ کون سے علاقے ہیں جو مطلب متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ کون کون سے علاقے ہوں گے جی جھنگ ہوگا ملتان ہوگا مظفرگڑ ہوگا یہ وہ علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں یہ جھنگ اور ملتان سلاب کے جو ہیں وہ اس وقت ریڈار پر ہیں اور اس حوالے سے جو ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یہ ہے کہ فلڈ جو ہے وہ علیٹ جاری ہو چکا ہے جو اب کا جو فلڈ علیٹ جاری ہوا ہے اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں ہائی فلڈ ہوگا اور انچے درجہ کا جو فلڈ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ریپورٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے اور یہ ریپورٹ متعلقہ محکموں کو بھی بھیجوائی جا چکی اور اس حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کی جاری ہیں تاکہ اگر سلابی صورتحال انچے درجے کا سلاب جو ہے وہ آتا ہے تو ایسے جو ہے وہ فوری طور پر ایسی جو صورتحال ہے اس سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور فلرڈ ریلیف کیمپس میں نے آج میں خود ان علاقوں میں گیا ہوں جہاں پر فلرڈ ریلیف کیمپس بھی میں نے دیکھے ہیں فلرڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیئے گئے ہیں بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر میں نے دیکھا کہ دریائے چناب کے قریبی جو علاقے جو چنیوڑ کے قریبی جو پٹی ہے وہاں پر یعنی کہ جو چنیوڑ کے قریب جو فلرڈ ریلیف کیمپس ہیں وہاں پر جو ہے اس کو آغاز کر دیا گیا ہے اور تیاریاں مکمل کی جا رہی ہے اگر سلاب کی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو فوری طور پر لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا اور ابھی کی صورتحال یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں کیا ہے تو یہ فوٹیج جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ فوٹیج ہے جو دریائے چناب کے قریب جو بستیاں اور دیہات ہیں وہاں پانی داخل ہونا شروع ہوا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ سیکڑوں اکر پر کھڑی جو کاشت فجتلیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں اور پانی جو ہے کیونکہ پانی کی سطح اس میں بلند ہوئی ہے جب پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قریبی بستیاں اور دیہات ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو قریبی کیونکہ دریائے چناب کے جو قریب بسنے والے جو لوگ ہیں انہیں سب سے پہلے جو ہے نکل وکانی کرنی ہوتی ہے اور محفوظ مقامات پر نمال ویشی لے کر انہیں منتقل ہونا ہوتا ہے ایسی صورتحال کیونکہ پیدا ہو چکی ہے ایسی صورتحال کے حوالے سے ہی میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں اب کچھ یوں ہے کہ سلاب جو ہے وہ اگلے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہیں میں سلاب کیلئے کیونکہ جو صورتحال ہے اسے لمحہ با لمحہ منٹر کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اگر مزید پانی کی سطح بلند ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ایک لاکھ بانوے ہزار کیوسک ہے خان کی قادراباد اور تریمو پہ یہاں پہ یعنی کہ اگر یہ بانوے ہزار کیوسک ہے تو یہاں پہ قریب پہنچے گا اسی ہزار یا نوے ہزار کے اس ایک جو ہے وہ ہیڈ تریمو پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراوس ہوگا ایسے میں جب ہمیں اکثر میں نے دیکھا ہے جب بانوے ہزار نوے ہزار اور ایک لاکھے قریب کراوس ہوتا ہے تو ہیڈ تریمو کے مقام پر اور جو قریبی جو بستیاں جو دہات ہیں یعنی جو یہاں دریاء چناب قریب جو بستیاں ہوتی ہیں وہاں میں پانی جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور جو قریبی جو دہات ہیں وہ سرکے جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں ابھی جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ جو قریبی علاقے وہاں پہ پانی جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئا ہے تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو ہم آپ کو چاہتے تھے کہ آپ کو آگاہ کریں اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہم آپ کو دریاء چناب میں جو تازہ ترین صورتحال ہے سلاب کی اس سے آگاہ کریں گے دریاء جہلم میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے راوی میں ستلج میں جہاں جہاں جو جو صورتحال ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل پہ جو ہے وہ بتائیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے سلاب کی جو تازہ ترین صورتحال تھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال کی ویڈیوز ہم نے ولایت وہاں پر موجود تھے ان جگہوں پہ اس مقام پہ موجود تھے اور وہاں سے ہم آپ کو براہ راست دکھاتے رہیں اس سال بھی ہم آپ کو تمام وہ ایکٹیوٹیز دکھائیں گے کہ گورنمنٹ لیول پہ کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کس طرح سے لوگوں کو محفوظ مقامات پہ مدکل کیا جا رہا ہے آپ کو اگر مدد درکار ہوگی تو ہم آپ کی آواز بنیں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے ارباب اختیار تک پہنچائیں گے تمام جو سلاب کی جو ساری صورتحال تھی بیچے طرف ابھی ہم نے اس پہ کام کیا اس برطا بھی ہم کام کریں تک پہنچائیں گے 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 اس پر مدد شکا پہنچائیں گے موسیقی